بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم اپنے سلسلے کے آپ کے سامنے آج جو ہم احوال متعلقات فیل کے سوالات آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور اس میں ہم اس طرح سے ہم نے سوالات پیش کی ہیں کہ آپ کی اصلے کتاب کا بھی نقصان نہ ہو اور ان سوال کی صورت میں اور جوابات اب حاصل کر کے آپ کتاب کو یاد کریں گے تو آسانی سے آپ کے کتاب یاد ہو جائے گی ہم نے ابھی سوالات کی سلسلے اس طرح سے شروع کی ہیں انشاءاللہ آئندہ مستقبل میں انشاءاللہ ہم ان کے جوابات بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو آج یہ احوال متعلقات فیل کو آپ کے بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں سوال نمبر ایک ہے اس کا اس باب میں فیل متعددی کے معمولات کے کتنے مقاصد ہیں سوال نمبر دو فیل متعددی کے ساتھ مفعول کے ذکر کا اصل مقصد کیا ہے سوال نمبر تین فیل متعددی کا استعمال ہو اور مفعول ناموجود ہو اور نامقدر تو اس وقت کیا فائدہ ہوتا ہے سوال نمبر چار فیل متعددی کو لازم کے درجے میں اتاریں تو اس کی کتنی قسمیں ہیں مثال کے ساتھ واضح کریں سوال نمبر پانچ اگر غرض یہ ہو کہ نہ فیل کو فائل کے لیے ثابت کیا جائے اور نہ نفی کی جائے تو اس وقت کیا حکم ہے سوال نمبر چھے مفعول کو حضف کن فوائد کے لیے کرتے ہیں اور حضف کی شرط کیا ہے مثال سے بیان کریں سوال نمبر ساتھ وَلَوْ شِئْتُ عَنْ أَبْكِ دَمَنْ لَبَكَيْتُهُ فَلَمْ يُبْغِي مِنَّ الشَّوْغُ غَيْرَ تَفْكِيرِ فَلَوْ شِئْتُ عَنْ أَبْكِيَ بَكَيْتُهُ تَفْكُرًا ان میں دو شیروں میں محل استشعات ترجمہ اور وضاحت مطلوب ہے سوال نمبر آٹھ کَمْ زُدْتَ عَنِّي مِنْ تَحَامُلٍ حَادِثٍ وَسَوْرَتَ عَيَّامٍ حَزَزْنَا الَلْعَذْمِ اِذْ شِئر کا ترجمہ کریں اور محل استشعات بھی بیان کریں سوال نمبر نو قَدْ طَلَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ لَكَ فِي سُودَدِي وَالْمَجْدِ وَالْمَكَارِمِ مِثْلَا اِذْ شِئر کا ترجمہ کریں اور کتاب کے موافق وضاحت کریں سوال نمبر دس مفعول کو کہاں کہاں حضف کرتے ہیں صرف ان مقامات کے نام شمار کرائیں سوال نمبر گیارہ مفعول وغیرہ کو مقدم کرنے کی مثال ماں وجہ بیان کریں سوال نمبر بارہ جب مفعول کو مقدم کریں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مفعول کی تعین میں غلطی تھی وہ درست ہو گئی تو کیا ما زیدن رائی دربتو ولا غیرہ ما زیدن زربتو ولیکن اکرمتو جیسی مثالیں درست ہیں یا غلط سوال نمبر تیرہ زیدن عرفتو میں تعقید اور تخصیص کے پہلو اجاگر کریں سوال نمبر چودہ جب مفعول مقدم ہو تو تخصیص ہوتی ہے اگر فعل مقدم ہو جائے تو تعقید اور تخصیص دونوں ہو جاتی ہیں جبکہ مفسر مفعول پر مقدم ہو جیسے عرفتو زیدن عرفتو تو یہ تعقید اور تخصیص دونوں ہوں گی لیکن مفسر اگر مفعول کے بعد ہو زیدن عرفتو 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 تو یہ صرف تخصیص ہوگی اب سوال یہ ہے کہ اما ثمودو فہدیناہم اگر ثمودہ نصب کے ساتھ اگر ثمودہ نصب کے ساتھ پڑھا جائے تو صرف تخصیص ہوگی اور عبارت یوں ہوگی اما ثمودہ فہدیناہم فہدینا فہدیناہم لیکن تعقید کیوں نہیں ہوگی یہ وجہ بیان کریں یہ سوال کے اندر آپ کو یوں کرنا ہے کہ ہم نے سوال کے وضاحت کر دی کہ کیا کیا ہو سکتا ہے اور اصل محل شاہد اما ثمودہ فہدیناہم یہ تعقید کیوں نہیں ہوگی تخصیص ہی صرف ہوگی اس کی وجہ بیان کرنی ہے سوال نمبر پندرہ کیا تقدیم جہاں بھی پائی جائے وہاں تخصیص ہوگی مثالوں سے واضح کریں سوال نمبر سولہ کیا تقدیم سے تخصیص کے علاوہ بھی اور کوئی فائدہ ہوتا ہے سوال نمبر سترہ بسم اللہ میں فعل کو ماخر کیوں فرض کیا گیا سوال نمبر اٹھارہ اقراب اسمی ربی کا میں فعل کلمہ جلالت پر مقدم کیوں ہے کتاب کے موافق جواب دیں سوال نمبر انیس فعل کے بعض معمولات بعض پر مقدم ہوتے ہیں مثالوں سے واضح کریں سوال نمبر بیس قتل الخارجی یا فلان اس مثال میں فلان فعل کے معمول مفعول کو فائل پر مقدم کیوں کیا گیا سوال نمبر اکیس وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اس آیت میں اس آیت کی وضاحت کریں کہ یہاں من آل فرعون کو یکتم ایمانه سے مؤخر کیوں نہیں کیا سوال نمبر چو بائیس فعجز فی نفس خیفت موسی اس آیت میں جار مجرور اور مفعول موسی مفعول کو یعنی موسی تو فائل ہے اس مثال میں اجار مجرور اور مفعول خیفت مفعول کو موسی فائل پر مقدم کیوں کیا واضح کریں تو ہم نے اس کے تحت آپ کے سامنے سوالات بنائے تھے اور یہ تقریمارے سوالات بائیس ہیں احوال متعلقات فیل احوال متعلقات فیل کے تحت ہم نے بائیس سوالات مقرر کیے اور اس کی روشنی میں آپ کتاب کو حل کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسے لگا ضرور کومنٹ باکس میں لکھ رسال کریں اگر کوئی کمیت اصلاح فرمائیں ہمارے چینل مفتی گلیلید مصبای درس نظامی کو سسکرائب کریں دوسروں کو